رحمہ رحمت 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 دوستو انتہائی جوئے وہ فسوسنا خبر آپ سے شیر کروں گا دیکھیں آپ کسی بھی پارٹی کا نظریہ فالو کرتے ہیں کسی بھی لیڈر کو فالو کرتے ہیں تو ایک بات جوہ وہ میری ذہن میں رکھیں انفاظنی علی میں نے لیٹ جوہ وہ پروٹیس جو پاکستال میں کل ہوئے ہیں اور آج بھی جوہ یہ ونکرنہ طور پر یہ پشہنگوئی ہے کہ اگر ایف آئی آردرج نہ کی گئی تو پورے ملک پہ دوبارہ سہت جا جو ہے وہ کیے جائیں گے دوستو انتہائی خطرناک ویویل جو ہے وہ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ پشاور کینٹ جو ہے وہاں پر لوگوں نے دعویٰ بول دیا اور آرمی کے جرنیل جو ہے ان کے مخالف نارے گھالیاں دی جا رہی ہیں اور اسی طرح انتہائی خطرناک بعد پشاور کور کمانڈر کے دفتر کے باہر جو ہے وہ ٹینکوں پر عوام چڑ گئی ہے اور ان ٹینکوں کو ٹڈے مار رہے ہیں ان کو ٹانگیں مار رہے ہیں اور ساتھ میں ان پر کود رہے ہیں یہ کس طرح کا ایر پروٹیسٹ ہے آپ ایسے نہیں کر سکتے عمران خاہ صاحب ہنڈرڈ پرسن اپنے وی این پر اپنے بیانیے پر بلکل ٹیک آدمی ہیں اگر لڑنا ہوتا لڑوانا ہوتا وہ بڑی پہلے عوام کو یہ آرڈر دے چکا ہوتا ہے عوام واقعی نکل چکی ہوتی لیکن دوستو لیکن میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر عمران خاہ صاحب بھی کل کو گسے میں ہے کہیں پہ کہیں کہ چڑ دوڑو پکڑ لو اس فوج کو یہ ہو تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ تب بھی نہ یہ بات مانی جائے دیکھیں گلتی ہیں انسانوں سے ہوتی ہیں اچھی بری چیزیں ساری چلتی ہیں لیکن یہ کل کے بھی اول اچھے نہیں ہے پورے ملکے جو کنٹونمنٹ بورڈ ہیں وہاں پر جو ہے وہاں چڑ دوڑے اسے نہیں کام چلیں گے دیکھیں عمران خاہ صاحب کو ساتھ برا ہوا ہے جس نے بھی کروایا ہے جن جن ہی داروں کا بھی اس میں ہاتھ ہے کہ انتہائی گٹیا فیل تھا پاکسانی قوم کے دفاع میں کام آنے والی چیزیں آلات اور ظاہر اسلاح جو اب اس کو ہم ٹوڑے مار رہے ہیں وہ چھین رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں یہ کام نہیں چلے گا نہ یہ عمران خاہ صاحب کا وی این ہے نہ جو ہے وہ یہ کسی بھی طرح ملک کے مفاد میں ہے تو لہذا میری تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ کام نہ کرے بڑا افسوس ہوگا ہے یہ وی اول دیکھ کے پورے ملک میں کہ سپیشلی جو ہے وہ کنٹونمنٹ بور جو ہے وہاں پر آرمی جو ہے وہ سپیشلی آرمی کے دستے دیکھیں میں نے کڑے اور بلکل چاکوچ بان اس کا مطلب ہے یہ ملک تو کھانا جگہی کی طرف جا رہا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے پشین گوئیاں بھی کی تھی جن جن کرداروں کی گلتی ہیں ابھی بھی چانس ہے آپ لوگ اپنا ملک ہے عمران خواہ صاحب نے کہل کتنی اچھی تقریر کی ہے تو آپ لوگ بھی اپنی تھوڑی سی زید جان دے ڈی جائی ایس پیار نے فوراں سے جو ہے وہ میڈیا جنرلیس جو ہے وہ ان کو ورسائی میں یہ نوٹ جاری کر دیئے فوراں سے جو ہے یہ بیان جاری کر دیئے کہ عمران خواہ صاحب نے یہ گل جو ہے وہ بیان کی ہیں چیزیں عمران خواہ صاحب نے الزامات لگائیں وہ چیزیں کی ہیں جب زدداری کراچی میں بیٹھا یہ کہہ رہا تھا جنرل فیض حمید کے بارے میں تب وہ آئی ایس آئی چیٹ سے ہٹ کر جو ہے وہ کورک مانٹر پیشاور گالبن تائنات ہوئے تھے سلکیاں دے رہا تھا تب فوج کا فوراں سے اس طرح کا بیانیاں کیوں نہیں آیا تھا اور عمران خواہ صاحب جو کہ صلاح کر رہا ہے فوج کی کہ یہ بندے سے ہمیں تنگی ہو رہے ہیں اس کو آپ ٹرائی کریں اس کا پوچھیں پکڑیں اس کو کیا ایش آ رہا ہے اس کو ہٹا دیں تو دوستو اس پر جو ہے وہ فوراں سے آپ اتنا لمبا سارا کر دیتے ہیں یہ بھی تو غلطی ہے نا تو آپ اپنی ان چیزوں کو صدا رہیں آپ بھی خدا نہ بنیں اور نہ عمران خواہ صاحب جو ہے وہ اتنا زیادہ تکبر اور چیزوں کو فولو کریں اور ملک جو ہے وہ اس کو انتشار کی طرف نہ لے کے جائیں یہ ویول اس قدر خطرناک ہے کہ اس کو جو ہے وہ بیان کرنا ابھی جو ہے وہ میں نے دیکھے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ کیا چیزیں چاہ رہی ہیں ٹینکوں پہ وہاں کودھ رہی ہیں چڑھ کے اور آرمی کے دسے جو ہاں وہ آگے گنز لوڈ کی ہوئی ہیں اور آگے جو ہاں وہاں سے سینہ تان کے کھڑے ہیں کیا مذہب پاکزانیہ وہاں ورسیز پاک آرمی یہ چلے گا یہ نہیں چلے گا یہ انڈیا کا ایجند ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ نہ عمران خواہ صاحب کا ایجند ہے اور نہ میں نے آئی تک جب میں نے اس بندے کو نہیں یہ کہتے سنا کہ آپ جو ہے وہ چاڑھ دوڑوں اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے فوج ہماری محافظ ہے جو بھی معاملہ چاہ رہے ہیں جو بھی چیزیں چاہ رہے ہیں فوج جو ہے وہ اس کی ایک رسپیکٹ ہے چیز ہم نے لڑنا نہیں ہے تو آپ لوگ کس کے فالور ہو کس کے سپورٹر ہو کل کو آپ لوگ پہ شہر کیا جائے گا آپ لوگ پہ جو ہے وہ گولیاں چلیں گی اور پھر آپ لوگ جو ہے وہ سر پہ کفن باندے گے پی ٹی آئی کا تو یہ چیز غلط ہوگی تو لہٰذا سب سے گزارش ہے پاکستانی عوام پاکستانی فوج عمران خواہ صاحب جتنی سیاسی پارٹی ہیں کوش کے ناکھون لے اور اس طرح کے کام اور اس طرح کے چیزوں کو نہ کروائیں اور ملک کو جو ہے وہ فستاتیت کی طرف نہ لے کے جائیں اب تک لیتنے جوہمیہ دکھئے اللہ حافظ اللہ پاکستان کا نگے بان ہو خدا حافظ